میں آج ایک اخبار آپ دیکھ لیں اس میں آیا ہوا ہے یہاں پہ شادیوں کا فنکشن ابھی بھی ہو رہے ہیں میں تو صرف اتنا ریکویسٹ ایک درخواست ہم لوگ کر سکتے ہیں زہور صاحب کہہ رہا ہے ہمارے ترجمان صاحب وزیراعلا صاحب کی طرف سے کہہ بھائی اس کو کچھ عرصے کے لئے آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو دو مہنے کے لئے تین مہنے کے لئے یہ مرض اگر خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ پیل گیا تو پھر ہم روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ایٹلی کے ساتھ ہو رہا ہے یہی ہمارے ساتھ ہوگا ان کو مزاد نہ سمجھے ہمارے جو پشتون بلوچہ یہاں پہ سٹلر بھائی ہیں ان چیزوں کو ہنس کے کہتے ہیں جی یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمیں نہیں لگتا ہے کیسے نہیں لگتا ہے یہ کہتے ہیں جس طرح وہ ریس آپ نے دیکھا ہے جو تین پانچ بندوں کا ریس ہوتا ہے یہ اولمپک میں بھی ہوتا ہے ایک بھاگتا ہے دوسرے کو وہ جھنڈا دیتا ہے پھر دوسرا اس طرح یہ سرکل چین ہوتا ہے اس کو آپ نے توڑنا ہے جس طرح چیپ سیکیٹری صاحب نے اس کو توڑ کے ورنہ اسی سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں جس طرح آپ بھاگتے ہو اسی سپیڈ سے ایک دوسرے کو دیتے ہو اسی طرح یہ ملٹپلائے ہو رہا ہے تو میرے یہی ایک ریکویسٹ ہے باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ مزاک نہ سمجھیں اس مزاک کو جو ہے ختم کر لیں جس چیک پوسٹ سے آتے اس کو چیک کر کے اس کا اشنارتکار اس سے پوچھے کہ آپ کس لئے اس شہر میں بگونتے ہو کیا کام ہے اگر کوئی کام ہے کوئی ضرورت کے مطابق کرتا ہے تو آ جائیں اور اپنا کام کر کے واپس اپنے گھر چلے جائے شکریہ آپ دیکھیں کرونا جب تک آپ کی گھر نہیں آئے گا تب تک آپ اس کو لینے نہ جائیں اس میں میری مذہبی جتنے بھی پیشواں ہیں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں خدا کے لئے اس مذہبی رسومات کو سسپنڈ کر دیں کیونکہ کرونا کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی جو کسی کو اس کا کوئی سیکٹ ہے برائے مہربانی سوشل ڈسٹنسنگ لوگ ڈاؤن یہ آلٹی میٹ سولیشن ہے میری مذہبی رحم نیرمان سے خصوصا ہماری جو مذہبی جماعتیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لئے آپ سامنے آئیں لوگوں کو سمجھائیں اور مسجدوں میں جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے بند کریں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور کوشش کریں جب تک یہ اس موزی بیماری سے ہماری جان نہیں چھوٹتی اس وقت تک جو ہے ہمیں یک مشت ہو کر یک جہت ہو کر جو ہے اس کے خلاف لڑنا ہے نیرمان ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ دکانیں ہم نے بند کرنے کے لئے آرڈرز کر دی ہمیں تو صرف اسینچل فوڈ آئیٹمز کی دکانیں ہوں گی باقی دکانیں بند رہیں گی اس پہ اگر سختی کرنی بڑے تو سختی بھی کی جائے گی یہ ذہن میں رکھیے گا اور اگر اگر یہ سختی ہے اگر یہ سختی ہے تو اس پہ آپ خوش ہوں کہ یہ سختی ہو رہی ہے کیونکہ یہ دکانیں بند ہوں گی تو آپ کے جب گٹے بند ہوں گے انٹر پروینشل بسوں پہ بھی پابندی اپنے جو شہر میں بسیں چال رہی ہیں ان پہ پابندی تاکہ وہ کٹھے ہو کے نہ بیٹھے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم نے یہاں سے جو پنجاب یا ادھر ادھر لوگ بھیجوائے ہیں ان میں سٹاف کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو بھی لگ گئی صرف اس بس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا خیال ہے کہ دکان میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں لگے گی کیا خیال ہے کہ ہم جو اس طرح مل جل کے کھڑے ہیں نہیں لگے گی ضرور لگے گی تو اس لیے اس چیز پہ آپ پابندی کریں کہ دکانیں صرف ایسینشل فوڈ آئیٹمز کی کھلی ہوں گی جنرل سٹور کھلے ہوں گے اس کے علاوہ اگر دکانوں کی سختی ہوتی ہے تو اس کو آپ برداشت کریں بلکہ اپریشیٹ کریں آپ لوگوں کو بہت شکریہ اس وقت ونٹی لیٹرز کی تعداد تھرٹی ہے اور ہم اور سے اور ونٹی لیٹر خریدنے کا پروسس ہمارا جاری ہے ونٹی لیٹرز چلانے کے لیے بڑا ٹرینڈ سٹاف چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ہم شکر گزارے سردن کمانڈ کے جنرل وسیم صاحب کے کہ انہوں نے سی ایم ایس میں یہ فسیلٹی دے دیا بیس بیس آدمی ونٹی لیٹرز کی ٹریننگ کر کے آئیں گے تو بائی دی ٹائم ہمارے پاس ہیومن رسورس ڈیویلپ ہوگا انشاءاللہ ونٹی لیٹرز اور بھی آ جائیں گے بدعا کریں اس سٹیج پہ نہ پہنچیں آ بابی کچک ڈیویلپ ہوگا